رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان موجود ہے سحی بخاری شریف میں جا جبریل الیلنبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک سوال کیا کہا ما تعدون اہل بدرن فیکم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی جماعت صحابہ میں رنگہ رنگ صحابہ ہیں یعنی علیہ علیہ فضائل والے بڑے بڑے کمالات والے کوئی کہیں سے آیا ہے کوئی کہیں سے آیا ہے اس پوری جماعت میں بدری صحابہ کو کیسے دیکھا جاتا ہے تمہارے ہاں اہلِ بدر کا کیا عزاز ہے جو بدر میں شریک ہوئے خواہ شہید ہوئے یا غازی بنے ان کو کیا مقام دیا جاتا ہے صحابہ میں یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما من افضل المسلمین کہ بدر والوں کو ہم سب میں سے افضل مانتے ہیں یعنی میرے غلاموں میں سے یہ ان کا امتعاز ہے کہ سارے شان والے ہیں مگر یہ من افضل المسلمین یہ افضل مسلمانوں میں سے ہیں تو جبریل علیہ السلام نے کہا وَقَذَا لِكَ مَنْ شَاهِدَ بَدْرَ مِنَ الْمَلَائِكَةَ بدر نے واقعی بڑا فیض دیا ہے اور بڑی فضیلت دی ہے جس طرح صحابہ میں سے جو بدر میں تھے آپ انہیں باقی سب سے افضل سمجھتے ہیں ادھر آسمانوں پر جو فرشتے بدر میں آئے تھے انہیں باقی پر افضل سمجھا جاتا ہے یعنی ان کو بھی ایک علیدہ شان ملی ہے اس بدر کی بنیاد پر کہ جیسے اہلِ زمین بدر والے ممتاز ہیں آسمانوں میں بھی جو بدر میں آئے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے وہ فرشتے بھی ممتاز ہیں اس لیے ہی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بڑا انوکہ فرمان مروی ہے تبرانی کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والوں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ يَوْمَ بَدْرِن خود بدر کے دن جب یہ مارکہ تھا اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے لَوْ أَنَّ مَوْلُودًا وُلِدَ فِي فِقْحِ عَرْبَئِينَ سَنَا مِنْ أَحْلِ الدِّينَ فرمایا ویسے تو بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے پھر اس کی بچپن کا زمانہ آئے پھر آہستہ آہستہ بالب ہوتا ہے شعور ملتا ہے عقل ملتی ہے پھر اس کے عمالِ سالیہ کی وجہ سے اس کے فضائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ زمانہ پہلے بہت سا گزرتا ہے اور پھر چالیس سال کی زندگی جو بندے کی ہوتی ہے وہ اس کی عروج کا وقت ہوتا ہے اگر وہ نیکی میں ہے تو نیکی پورے عروج پر ہوتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس طرح ہو کہ کوئی بچہ ولادت کے وقت ہی اپنے نیکی کے جوبن میں چالیس سالہ زندگی کے جوبنوار رکھتا ہو ولادت کے وقت ہی اس کو اتنا تقوی فریزگاری علم معرفت ساری چیزیں وہ پورا چالیس سالہ عروج رکھتا ہو بوقت ولادت ہی اگر کوئی بچہ اور پھر اس کا مطلب یہ کیا بھٹائیں اس کا تو کوئی بھی تیاری میں نہیں لگا اب اسی وقت ہی وہ اتنا عروج رکھتا ہے پھر آگے وہ اپنے تقوی کو محفوظ بھی رکھتا ہے اور چلتے چلتے یعمالو بطاعت اللہ تعالی کل لہا ہر ہر نیکی کرتا ہے ہر ہر بندگی جو دین میں ہے اس کو بجا لاتا ہے وَيَجْتَنِبُ الْمَعَاسِ اور جتنے بھی معاسی ہیں معاسی اللہ اللہ کی نافرمانیاں سب سے بچتا ہے یجْتَنِبُ الْمَعَاسِ کُلْ لَهَا سب معاسی سے اجتناب کرتا ہے تو ایک برپور زندگی ہے کہ بوقتِ ولادت سے ہی وہ اتنا پارسا ہے اور پھر اس کا اتنا عمل ہے کرتے کرتے الَا اِن يُرَدَّ الَا اَرْضَ لِلْعُمْرِ یہاں تک کہ وہ بلکل لاغر نعیف بوڑا ہو جاتا ہے یعنی اس کو آلہ ترین سپیڈ ملی آغاز سے ہی اور پھر سپیڈ ٹوٹی نہیں وہ بھٹکا نہیں وہ بھگڑا نہیں اسی تقوے میں پھر اس نے بڑی لمبی عمر پائی اور پھر چلتے چلتے وہ بلاخر بوڑا ہو گیا اور بہت زیادہ بڑھا پہ تک اس نے عمر پائی اب یہ بندہ بڑے زیادہ عمال سالیہ والا ہے کہ آغاز سے پھر اتنا لمبا زمانہ اس کو ملا اور ہر طرح کی اس کی اندر نیکی ہے سرکار فرماتے ہیں جو اس طرح کا بندہ ہے اتنا جس کو تقویٰ ملے صحابہ کو اکٹھا کر کے سرکار نے بدر والی رات فرمایا میرے صحابہ لم یبلغ اہدکم حاضی اللیلہ آج کی رات جو رب تجھے دے رہا ہے وہ اس طرح کا بندہ ساری زندگی کی اتنی پریزگاریوں عبادتوں ریاضتوں سے وہ کچھ نہیں پا سکے گا جو رب نے آج ایک رات میں تمہیں عطا فرما دیا یعنی یہ اس بدر کے مقام پر جو بدر سے پہلی والی یعنی غزوہ بدر سے جو پہلی رات تھی اس رات کو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو نوازہ کہ اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو مثلا جو ہے وہ کسی نے کلمہ پڑھا ہے عمر ہے چالیس سال کسی نے کلمہ پڑھا ہے عمر ہے پچاس سال کسی نے کلمہ پڑھا ہے عمر ہے ساٹھ سال تو بہت زمانہ گزر چکا ہے اور دوسری طرف ایک بندہ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی ایک طرح عام بچہ مسلمانوں کے گھر اس کی بھی عظمت ہے لیکن وہ بچہ جو پیدا ہوتے ہی چالیس سالہ تقویٰ رکھتا ہے اور اس طرح کی اس کی تربیت ہے اور پھر یوں ہی جاتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنی زندگی کی آخری سانس میں جب وہ تقویٰ میں رہ رہ کے طہارت اور تقدس میں پارسائی میں کتنی لمبی عمر گزار کے دنیا سے جا رہا ہوگا پھر بھی اس کو اللہ کی طرف سے وہ انعام نہیں ملا ہوگا جو رب نے آج کی رات تم سب کو عطا فرما دیا تقویٰ تقویٰ موسیقی